بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کا بتائیں گے گناہوں سے توبہ کرنے والے کی فضیلت تلمزی اور ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک سے خطا ہوتی ہے مگر خطا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر اور افضل وہ ہوتا ہے جو نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے اور گناہ کرنے والوں میں سب سے افضل اور بہتر وہ لوگ ہیں جو دوبہ کرتے ہیں اور ایک دوسری حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے کہ اللہ کے یہاں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے بالفرض اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنمیوں کی فریست میں داخل ہو چکا ہے تو توبہ کے ذریعے سے وہاں سے اس کا نام کٹوا دیا جاتا ہے اور اہل جنت کی فریست میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے ابن ماجہ شریف میں ہے کہ حدیث شریف ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے حضرت ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود سے نکل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات برائی میں فسا رہتا تھا اپنی خواہشات نفس کا گلام تھا اس نے ایک ضرورت مند عورت کو ساٹھ دینار دے کر زناکاری کے لئے امادہ کر لیا جب وہ تنہائی میں برے کام کے لئے تیار ہو گیا تھا وہ عورت بے اختیار رونا شروع ہو گئی چہرے کا رنگ فک ہو گیا کفل نہرانی سے پوچھا کہ اس وقت یہ ڈر اور رونا کیسا اس پاک بازو شریف النفس اور لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا مجھے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خیال آ رہا ہے اس کام کو ہمارے خالق نے حرام قرار دیا ہے میں بھی اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر اس برے کام کے لئے تیار ہو گئی اب اللہ کا خوف مجھے بے چین کیے دیتا ہے ہائے آج دو گڑی کا لطف مستقل جان کا روک بن جائے گا اے کفل اللہ کے لئے اس بدکاری سے باز آجا اور اپنی اور میری جان پر رہم کر آخر اللہ کو بھی حساب دینا ہے اس لڑکی کی ایسی پرتاثیر اور سچی بات نے کفل پر گہرا اثر ڈالا اپنے برے رادے پر نادام اور شرمندہ ہوا عذاب الہی کی خوفناک شکلیں اس کی نظروں کے سامنے گومنے لگی اور اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رونے لگا قبر کے سامپ بچھو اس کی نظروں کے سامنے پھننے لگے اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈڑنا چاہیے اس عورت نے ابھی گناہ کیا ہاں نہیں اور یہ اس طرح جہنم کے خوف سے کاف رہی ہے جبکہ میری تو ساری عمر ہی ایسے برے کاموں سے بری ہوئی ہے چنانچہ وہ کہنے لگا اے نیک عورت گوار رہے میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے رب کی رازگی کا کوئی کام نہ کروں گا اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی دل میں نہ لاؤں گا میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے دی اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ استغفار کی یا الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما میری خطائیں ماف کر دے مجھے اپنے دامن حفو میں شپا لے مجھے جہنم کی عذاب سے نجات دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کفل کا انتقال ہو گیا صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اندللہ قد کافرل کفلی یعنی اللہ نے کفل کے گناہ ماف کر دیے اس واقعے میں اس بے قصو مجبور عورت کا حال ملاکتہ فرمائیں جس نے ابھی گناہ کیا نہیں مگر وہ بید مجنو کی طرح کانپ رہی ہے یہ اللہ کی نارفرمانی سے بچنا اور عذاب کا خوف محض اللہ تعالیٰ کے ڈر اور تقویٰ کی وجہ سے ہے ارشاد بانی ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے مذکورہ عورت گناہ سے بچنا چاہتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف گندے اور حرام کام سے نجات دی بلکہ اس کے حسن و کردار کی وجہ سے کفل جیسے سیاہ اور گناہ کار کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی اس کے علاوہ اس کی بخشش کا بھی قدرتی طور پر اعلان کر دیا تقویٰ انسان کو ایسے ہی جذبات احساسات سے اگاہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی جرت نہیں کر سکتا ایسے ہی لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے اور ان کے لئے عجر عظیم کی خوشکبری ہے صحابہ اکرام کے بعض واقعات صیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں مسلمان ہونے کے بعد ان کو حسب سابق کچھ خواتین انہوں نے گناہ کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کر دیا مثلا مرسد بن نبی مرسد گموہ یہ سب وہ کردار ہیں جو تقویٰ کی بدولت وجود میں آتے ہیں اسلام ایسی ہی صورت کی توقع ہر مسلمان سے کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی اس سلسلے میں مروی ہیں مثلا اللہ ہمینی اسالک الحدہ والعفاف والغنی اے اللہ میں تجھ سے ہدایت پرہیزگاری تقوی پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی